بیلی پور کے نام نہاد سکرات ایک خاتون صحافی کو پروگرام تھوڑا سا لیٹ ہونے پر گنڈی گنڈی گالیاں نکال رہا ہے مگر یہی شخص اپنے بیٹے کے لیے کیا الفاظ استعمال کرتا ہے اور دوسرے کی بیٹی اگر ان ٹرمز آف آپ ملکہ پوچھ رہے ہیں تو مجھے بپسوس ہے میں اس کے بارے میں کوئی اچھی خبر نہیں سنا سکتا چونکہ یہ ساری کمیونٹی جو ہے نا پاکستان کی سیاسی کمیونٹی سے زیادہ خود غرص اور جاہل کمیونٹی شاید کوئی ایک آدھی ہو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور ہماری بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے اس ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ کریے اپنے فرینڈ کے ساتھ فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریے حسن صاحب یہ بتائیے گا خان صاحب نے آج ایک بڑا اعلان کیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں محلوں میں بھی جائیں گے لوگوں کو موبلائز کریں گے شاید وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں اور انہوں نے بولا بھی ہے کہ ہماری تیاری مکمل نہیں تھی اب ہم مکمل تیاری کے ساتھ آئیں گے آپ کو لگتا ہے اب خان صاحب مکمل طور پر تیار ہیں دیکھ اس کا جواب تو اس وقت تک دینا میرا خیال ہے کوئی دانشمندی نہیں ہے جب تک آپ کو exactly یہ نہ پتا ہو کہ ان لوگوں کی تیاری کس حد تک ہے لیکن جنرلی جو ایک جنرل پرنسپل ہے زندگی کا جنگوں کا کہ بہت زیادہ پرنس ایک وقت پہ نہیں کھولنے چاہیے یہ میں جنرل ایک پرنسپل کی بات کروں as a matter of rule محاذ جو ہیں کم سے کم کھولنے چاہیے اور گمہ میں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئے کی چند غلطیوں میں سے ایک یہ بہت امپورٹنٹ ہے انہیں اندرونی اپنے دوست بھی گوائے باہر بھی ہر ایک کے ساتھ head on head on head on اچھا اور زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ جو بوش ہوتی ہے نا ایک جھاڑی it takes a monson to create a bush لیکن اوک کا درخت جو ہے وہ سو سال جتنے گھمبیر مسائل ہوں گے جتنا پرانہ اور بھیانک اللہ معاف کرے مرض ہوگا اتنا ہی صبر آزما ہوگا اتنا ہی طبیل اس کا علاج ہوگا یہ جو کہتے ہیں نا سہج پکے سو میٹھا ہو یہ وہ والی بات ہے یہ head on ہر معاملے میں جانا زندگی میں کچھ موقع ہوتے ہیں یہ بات کے پاس head on جانے کے علاوہ کوئی choice نہیں ہوتا میں اس کو rule out نہیں کر رہا لیکن اگر آپ کے پاس option ہو کہ آپ باری باری یہ آگے پیچھے کر کے کریں مجھے نہیں پتا ان کی strategy کیا ہے اس لیے میں اس پہ i don't qualify to comment on that اگر میرے پاس information ہوتی یا آپ مجھے تھوڑی تفصیل بتاتے تو شاید نے اس پہ قرائے دے سکتا میں آپ کو بتایا تھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم جائیں گے آئینی فورمز کی طرف تھوڑا جانے کی بات کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج کے لیے بھی تو ready ہیں اس کے لیے بھی تیاری کریں گے پارلیمنٹ کی طرف بھی شاید غالباً جانے کا ان کا ارادہ بن جائے ابھی تو نہیں بنا لیکن سپریم کورٹ جانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہاں جائیں گے پوچھیں گے احتجاج کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے آپ کو لگ رہا ہے خان صاحب کی سوچ میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے تبدیلی لے کر آ رہے ہیں دیکھیں اس میں بھی بھائی میرے اگر آپ بندوق کی نالی کو بطور ٹوٹھ پک کے استعمال کرو گے تو کیا ہوگا ہر چیز جو ہے وہ تصادم اس کا علاج نہیں ہوتا پولٹیکس اور یہ جو اقتدار کی کشو کش ہے یہ بیسیکلی ایک بلینڈ ہوتا ہے بلینڈ ہوتا ہے یہ کیرٹ اینڈ سٹک کا مرحلہ بار چلنا ہوتا ہے عام زندگی میں بھی ہے یہ تو پاور پلے ہے نا جی which is the ultimate play عام زندگی میں بھی sensible آدمی بہت سارے اور ہمیشہ تصادم اس کی ترجیح پہلی نہیں ہوتی بلکہ تصادم آخری ترجیح ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا باقی آپ نے پوچھا مستقبل تو مستقبل اگر in terms of آپ ملکہ پوچھ رہے ہیں تو مجھے افسوس ہے میں اس کے بارے میں کوئی اچھی خبر نہیں سنا سکتا چونکہ یہ ساری community جو ہے نا پاکستان کی سیاسی community سے زیادہ خودغرص اور جاہل community شاید کوئی ایک آدھی ہو and i don't want to mention them اندازہ لگائیں کہ یہ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان آپ نے نام رکھا قائد اعظم محمد علی جنان جیسے علی شاہن آدمی سے آپ شروع ہوئے پہنچے آپ کہاں کل لوگوں پہ آپ نے پی آئی اے کھائی سیل میل کھا گئے ریلوے سے لے کے پنجاب یونیورسٹری تک کھا گئے میں کل سے اب تک زندگی میں میں نے آنرز میں داخلہ لیا تھا تو میرا اوورال کو پانچ سال ساڑھے چار سال پنجاب یونیورسٹری سے میری بہت زیادہ ایک محبت میری زندگی کے بہترین سال ہسٹل نمبر ون میں گزریں اب مجھے کل کو بتا رہا تھا کہ پنجاب یونیورسٹری مخصوص مافیاز کے پاس گربی پڑی ہے ری سٹرکچنگ کے نام پہ انہوں نے بہت توڑ پھوڑ کی ہے لوگوں کو ابلائش کرنے کے لیے انداد دھند اچھا سکسٹی سیون نام نے ہاتھ شعبے کھڑے کرتی ہے لوگوں کو ابلائش کرنے کے لیے رشوتیں دینے کے لیے نوکنیاں دینے کے لیے اچھا شعبوں کی تعداد ایک سو پچاسو خدا کا خوف کرو اس پہ ہائر ایڈوکیشن والے سر پکڑ کے بیٹھیں انہی کا ایک بندہ مجھے بتا رہا تھا اچھا جون ایٹین میں what he told me was amazing اور وائس چانسل پھر ماشاءاللہ امید ہوا رہا ہے تو آپ نے نا تعلیمی ادارے چھوڑے پاکستان میں کاروبار کیا ہے guaranteed ایڈوکیشن اور ہیلتھ ہسپیٹل بنا لیں یا تسکول بنا لیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں آپ مجھے پلیز مجھے کریکٹ کرو نہیں نہیں آپ درست کر رہے ہیں بالکل سے ہی کر رہا ہے اگر آپ نے فول پروف کاروبار کرنا ہے تو پرائیوٹ ہاسپیٹل کھول لو پرائیوٹ تعلیمی ادارہ بنا لوں لیول کیا ہے وہاں کا self finance جو مرضی چاہے کرو ایک بچہ جو king edward medical college یا فاطمہ جنا medical college کے قریب سے بچہ یا بچی گزر نہیں سکتے merit پہ خوداخلہ لے لے لیں بھرتی ہو جاتے ہیں یہ آپ کے مستقبل کے ڈاکٹرز ہیں صحیح کھٹیہ ترین ایڈوکیشن یہ آپ کے مستقبل کے کیچرز ہیں درست بات ہے یہ ٹیچرز کے بھی امتحان ہونے والے ہیں میں آج آپ کو پرڈیکٹ کر رہا ہوں 90% انگریزی کا پرچہ ہوگا ٹیچرز کا 90% کامیاب نہیں ہوں گے وہاں آپ کے تو چینلوں پر لوگ فوج کو فوج پتہ نہیں عجیب و غریب طرح کہ آپ کا ایک سابق وزیر آدم ہے وہ سوورینٹی کو سوورینٹی کہتا ہے عوام آ رہی ہے عوام جا رہی ہے یہ لیبل ہے جن کو آپ کہتے ہو رہنماء ہیں قائدین ہیں لیڈرز ہیں تو اس لیے فیوچر یہاں دیکھو کسی بھی آدمی کا جو ہوتا ہے نا اس کو ٹاپ ٹو ٹو اس کو چاہے کوئی ایکسٹرنل ڈیزیز ہو انٹرنل ہو منٹل ہو سپرچول ہو تو وہ بندہ کہتے ہیں یار اس کو ٹریٹ کر لو اچھا یہ اس کا نفسیاتی مسئلہ ہے اس کو سیکیٹرس کے پاس نہیں جائے گا یہ ایک بدن ہے جو ٹاپ ٹو ٹو کسی حوالے سے انسانی جسم کئی قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے فیزیکل جسم جیسے اگر میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہا ایک ہوتا ہے اموشنل ایک ہوتا ہے سوشل ایک ہوتا ہے فیننچل ایک ہوتا ہے سپرچول سارے تو زخمی ہیں آپ کے کس کس کا علاج کرے گا اور کون کون کرے گا اور مجھے تو لگتا ہے سرجلزی کرپٹ ہیں کرنے والی کرپٹ ہیں ان کو مریض کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں بلا بجا کہاں پہنچا دیا اس ملک کو کوئی کون ذمہ دار ہے یار مجھے سمجھاؤ نا تین سال تو آیا عمران وہ سارا ملبہ یہ کہاں سے آیا ہے وہ بھی اسی ملبے سے لڑتا رہا تو آپ جو لے اس کا کیا ہوگا کس کا کیا ہونا ہے دیکھتے ہیں یہاں موجزہ بھی ہو جائے تو میرا خیال ہے اٹھ لیسٹ ون اڈا ہاف تو جنریشنز بکم نومل جنریشنز کامیاب نہیں انوائرمنٹ آپ نے ایسا تخلیق کیا ہے کہ اشرافیہ تو تھی کرپٹ یہ تو اٹھارہ ہماری اشرافیہ ہے کون اٹھارہ سو ستاون کے غدر کے بعد جنگِ ازادی کہلیں اس کے بعد گھورے نے اپنے کتوں کو پلا ان کو زمینیں دی تغیرہ دیا چونکہ انہوں نے ان کی جاسوسیاں بھی کی تھی ان کو مین پاور بھی دی تھی ان کو پیسوسی بھی ہیلپ کیا تھا گھورے نے ان کو نوادہ وہ آلٹیمیٹلی آپ کی اشرافیہ جو جہنون اشرافیہ تھی سب کانٹینینٹ کی مہلوں کی وہ تو بچاری باورچیوں سے شادیاں کرتی رہے گئی شہزاد 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 لہار ترخان بن گئے مغل شہزاد تو اس کو چھوڑیں آپ کی تو ایلیٹ اشرافیہ پہلے سے گندی تھی انہوں نے ایک ایسا انوائرمنٹ کریئیٹ کیا عام آدمی بھی کرپ ہے جو آدمی